اردو تیچر اسے سرقہ کہا جاتا ہے یاد رہے کہ مضمون یا غزل میں بھی کسی اور کی تحریر یا مصرہ شامل کرنا بھی سرقہ ہے جب کبھی کسی اور کا شیر یا مصرہ یا تحریر استعمال کرنی ہو تو اسے واوین میں بند کرنا چاہیے اور اس کا حوالہ ضرور دینا چاہیے ورنہ یہ عدبی چوری تصور کی جاتی ہے جسے سرقہ کہا جاتا ہے سرقہ اور تبارت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تبارت محس اتفاقی ہوتا ہے اور سرقہ قصدن کسی کا خیال اپنایا جاتا ہے سرقہ کی پہچاند کیسے کی جائے اس حوالے سے ایک عدیب کہتا ہے کہ سرقہ کی خبر یا تو سرقہ کرنے والے کو ہوتی ہے یا اس کے خدا کو سرقہ کی ایک مثال ملاحظہ کیجئے مثال کے طور پر غالب کا شیر ہے دوست غم خاری میں میری سائی فرمائیں گے کیا زخم بھر جائیں گے تو ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا شاد لکنوی کا شیر ملاحظہ کیجئے کوئی دم راحت جنوب کے ہاتھ پائیں گے کیا زخم بھر جائیں گے تو ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا اس میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ شاد لکنوی غالب کے اشار پڑھتے تھے اور اس شیر سے آگاہ تھے تو یہ سرقہ میں شمار ہوگا یاد رہے کہ محاورہ یا زرب المثل کا استعمال سرقہ نہیں ہے کیونکہ محاورہ اور زرب المثل کسی شائر کی ذاتی تخلیق نہیں ہیں موسیقی